وفاقی حکومت نے پیٹرولیم ڈیویزن کی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں 35 روپے تک اضافی کی سمری مسترد کر دی اور فیصلہ آئندہ حکومت پر چھوڑ دیا 30 جون تک قیمتیں برقرار رکھنے سے حکومت کو 136 روپے کی سبسدی دینا ہوگی اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافی کی سمری مسترد وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا قرار دیا کہ اگلی حکومت پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں بڑھانے یا مسترد کرنے کا فیصلہ کرے گی پیٹرولیم ڈیویزن نے اپنی سمری میں موقف اپنایا کہ پرائیس ڈیفرینشل کلیم کے باعث آئل مارکیٹی کملیوں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے اس لیے پیٹرول 27 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 35 روپے فی لیٹر تک مہنگا کر دیا جائے اگر قیمتیں فعالی طور پر نہ بڑھائی گئی تو ملک میں پیٹرولیم اسنوات کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی پیٹرولیم ڈیویزن نے سمری میں پیٹرولیم اسنوات پر جی ایس ڈی اور پیٹرولیم لیوی زیرو کی سطح پر برقرار رکھنے کا بھی مطالبہ کیا تھا وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے 30 جون تک قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان کیا تھا